کہا نبی نے سبھی سے علی کے پیچھ چلو کہا نبی نے سبھی سے علی کے پیچھ چلو ہاں علی بہیشت کا راستہ بنا کے چلے اسلام علیکم ویورٹس اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیز ہماری ویڈیوز کو لائک کریں دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل ازاداری ٹی وی اگاڑا کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری لیٹسک ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں ایک سلوات پڑھو بارسان دیز آتے کسیدہ میں تقریباً ڈیڑھ ہفتہ پہلے پکیشہ مردان تو شروع کی تھی وہ سرائی کی کچھی دے لاکھے جو ٹردہ 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 جی ٹی روڈتے آیا انہیں جی ٹی روڈ تو ٹردہ ٹردہ پھر تواڑے کھولا بظاہر زمین دا حصے بظاہر زمین دا حصے حقیقت جنت دا ٹکڑے دنیا لے اکو کربلا دینا تو جان دین حقیقت جنائے نئے نوا ایک سہراج دشتج کربلا دے دشتج فرشتین یا کتاراں پیان لہنگی ہیں اگے کے سردار الملیکہ فرشتے ہتھ جوڑ کے پیادنے سردار ارز چھوڑ کے انہیں ٹبیاں چانوندہ مقصد کی ہے اس سہراج چانوندہ مقصد کیا ہے سردار الملیکہ کربلا دی مٹی دے پاسے اشارہ کر کے جیڑی فرشتین دی کتار نلگل کیتی ہو میں کسید درنگے جناب نے سنا ایک نعرہ سنا ہوتے سردار الملیکہ دا میں جواب سنا ماجد گرج کے بھائی سردار الملیکہ جیڑی گل کیتی اے ایند کر کے میں کسیدہ سنان لگا جی میں سون دے ہو دے میں توڑی محبت سمجھ کے سینے نہ لالما لیکن اس کے دی تار نہ ٹوٹے جی سردار ارد شوڑ کے اس دشتیچ اس سہراج اس میدانی چانوندہ مقصد پہ سردار الملیکہ کربلا دی زمین دے پاسے اشارہ کر کے جیڑی گل کیتی وہاں سے دشت کی مٹی اٹھا کے چلتے ہیں نفیس گل ہوندی ہے نفیس جمعہ میں ایک دو گلہ کرنا میں بھگت سید اکثر مندے آدھے ہیں نا فلانے نو کسیدہ پڑھن دی جاچ نہیں کہیاں نو نہیں ہوندی پڑھن دی تیہار مندے نو سنن دی بھی نہیں ہوندی کسیدہ پڑھن دی جاچ ہوئے سنن دی نہ ہوئے تاں بھی بات ترائے گا کسیدہ سنن دی جاچ ہوئے پڑھن دی نہ ہوئے پھر بھی لطف پہی جتھے دو بے کام برابر ہوند تو انہوں سنن دی ہے میں کوشش کرنا تو انہوں سنن آمد وہاں سے دشت کی مہٹی اٹھا کے چلتے ہیں وہاں سے دشت کی مہٹی اٹھا کے چلتے ہیں وہاں سے دشت کی مہٹی اٹھا کے چلتے ہیں وہاں سے دشت کی مہٹی اٹھا کے چلتے ہیں وہاں سے دشت کی مہٹی اٹھا کے چلتے ہیں وہاں سے دشت کی مہٹی اٹھا کے چلتے ہیں وہاں سے دشت کی مہٹی اٹھا کے چلتے ہیں وہاں سے دشت کی مہٹی اٹھا کے چلتے ہیں وہاں سے دشت کی مہٹی اٹھا کے چلتے ہیں جہاں سروں کو پیغمبر چھکا کے چلتے ہیں یہاں سلامتیاں 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 یہاں سے دشت کی مہٹی اٹھا کے چلتے ہیں جہاں سروں کو پیغمبر چھکا کے چلتے ہیں غدیر تسان مختلف مقامات جشن سنیا ہوئے دا جنج میں سنان لگا پہلے لکھ دینا ہے جنج نہیں کسے کل سنیا ہوئے لکھ دینا منو اتا علمالی دی اتا تے بڑا مانے خمے غدیر دا مقام اس روز آکرہ کل سنے دیو کہ نبیان دے سلطان فرمایا اسو سوٹھ دا پلان دا جنہ دے نسن دا خطر ہے جتھے نبی اپنی آئی تے آوے نہ حکم کرے اتھے پتہ بھی نہیں ہل سکتا نسنہ تے دور دے گا اپنی موج نال پہ نسن لیکن جدو حکمِ الہی ہوئے تے رسول دی زبان چھو نکلے اتھے جررت تے کسے دی کوئی نسے ایک گل ضرور ہوئی ہے کہ فلان 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 اٹھ دے پلان لاؤ لیکن نسن آلیاں دے نہیں انہیں جملے دی قیمت چاہنا تو آڈے کلو نبی اپنی سلطان صحابہ نکل بلا کے حکم فرمایا سلمان دے اٹھ دا پلان لاؤ مقداد دے اٹھ دا پلان لاؤ کمبر دے اٹھ دا پلان لاؤ جڈا نبی اپنی سلطان حکم کیتا سلمان مقداد کمبر ابو زر دے اٹھ دا پلان لاؤ صحابہ کرام عرض کیتی یا رسول اللہ دوجہ اٹھ بھی کھڑین اے سلمان ابو زر کمبر دے ہی اٹھا دے پلان کیوں لائیے نبی اپنی سلطان فرمایا کمان ہو گئے جڑا اللہ دی طرف فیصلہ پاک ممبروی تے پاک ہونا چاہید ہے آئے آئے ہوسین اور نجس جہاں رسول نہیں کھلو یوں قدردانو حسین نانا راضی ہوگے جڑا فیصلہ پاک ممبروی پاک ہونا چاہید ہے سرکار حکم فرمان اینج خوب کے گل سننا میری میں ٹیم پاس نہیں کرنایا کسے دا پیغام تو اٹھ تک پہنچانا ہے سرکار حکم فرمان دے رہے صحابہ اکرام ممبر بنا دے رہے نبی دس دے رہے صحابی پلانے آدھا ممبر بنا دے رہے سرکار حکم سادر فرمان دے رہے صحابہ اکرام پلانے آدھا ممبر بنا دے رہے پلانے جڑ دے جڑ دے جڑ دے جڑ دے ممبر تیار ہو گیا صحابہ کرام رسول دے قدمات جھن کے پیادن ہیں یا رسول اللہ سانو پتہ ہی کوئی نہ ہی جو اینج بھی ممبر بن سکتا ہے سانو خبر ہی کوئی نہ ہی جو اینج بھی پلانے آن دے ممبر بن سکتا ہے سانو علم ہی کوئی نہ ہی جو اینج بھی ممبر بن سکتا ہے نبیان دے سلطان دے چہرے تفیر علی دی ولایہ دی مشکرہ ہٹائیے نبیان دے سلطان فرمایا اے دے چھہران ہونالی کےڑی گلے آج اس وجہ تو محمد وڑے ہتھی ممبر بنوایا ہے دنیا یاد رکھے جدو محمد بغیر تسی ممبر نہیں بڑا سکتے وارس ممبر کی میں یہ دا ہاتھ بلنگ نہیں آیا شہلا میں ان کے آنکھ ہوں لو شیر آیا جی مٹی اٹھا کے چلتے ہیں جہاں سروں کو پیغمبر چھکا کے چلتے ہیں سرکار حکمِ الہی نال بھیرا دا ہاتھ جا کے پلانے آن دے ممبر تے کھڑ گئے نبیہ دے سلطان ویر علی دا حد بلند کر کے صحابہ کرام حاجیاں دے مجمع دے پاس شڑے کے کیا فرمایا کہا نبی نے سبھی سے علی کے پیچھ چلو کہا نبی نے سبھی سے علی کے پیچھ چلو کہا نبی نے سبھی سے علی کے پیچھ چلو ہاں علی بہی استقرستہ بنا کے جلتے ہیں اکیے پاگ جہتو کسے علم آلے بندے دین دے بانی دے سرطیاوے پھر کی ہوں دے اماما زندہ با جی اور ایدہ لطف تسان لینے میرے کل کھونے میرے کل جناب کیونکہ دووے والی بادت اچھا ملانی باہر میں دی نگاہ چاہ سارے مٹی اٹھا کے چلتے ہیں جہاں سرو کو پیغمبر جھکا کے چلتے ہیں علی بہشت کا رستہ بنا کے چلتے ہیں تخیلات دی دنیا اچماع شرد میدان ایک شرف آدھا ٹولاڈی ٹھے کیڑے منظر کشی پہ گردان جبی پہ فقر سرو مالے سیدہ باندھے جبی پہ فقر سرو مالے سیدہ باندھے جبی پہ فقر سرو مالے سیدہ باندھے ہاں آمام والوں میں ہم مسکر آکے چلتے ہیں آئی آئی شالحات مگروز ناوے قبر دست کرتا حکم کی تعمیل کرتا ہوں میرے بڑے پیارے بھائیں سید فراز ایدر کازمی سا وہ میں نا فیصلہ بات بارہ زلاج پڑھ رہا انہوں نے کہا شہنشاہ ذرا تھوڑا چینج کر کے پڑھو انہوں نے تھوڑے حکم تھوڑا چینج کر رہا لگا جی میں بھائی دستیا پہلے پڑے دست تھکی مٹی اٹھا کے چلتے ہیں جہاں شروع کو پیغمبر جھکا کے چلتے ہیں علی بحشت کا رستہ بنا کے چلتے ہیں امام والوں میں حرم مسکرہ کے چلتے ہیں جیڑا پھائی فراز ایدر کازمی جملہ دستے انہوں نے پڑھ دا جبی پہ فخر سر مال سید آباد جبی پہ فخر سر مال سید آباد امام والوں میں سر اٹھا کے چلتے ہیں واہ یا حسین واہ یا حسین دو محرم خضائل پہ پڑھ دا کربلا دمیدان کہنا دے کریم بھین بھیرا دے قدم کربلا دے دھرتی تے ماسوئے لے کربلا دے جزریاں چو آواز ہے اللہ تیرا کروڑا ہم دے صدیاں دی بے چین ساں آج قرار پہ مل دے اے کون کریم جندے قدمہ دے نال میں کربلا میرے کلو نبی پناہ مانگ کے ٹھر گئے اے کون کریم آگے جندے قدمہ دے ماسوئے نال منو قرار پہ مل دے اے آواز پہنچی علی باچھا دی علی بیٹی دے کرنا تایں کئنا دی ملکہ سین سجاہت کربلا دی مٹھی تیرا کے خبے ہتھ نال پھرا دے پاسے دے کے کڑھی گل کی تی بہن جے بولی کے بھائی اب آ گئے تو پھر بہن جے بولی کے بھائی اب آ گئے ہیں تو پھر بہن جے بولی کے بھائی اب آ گئے ہیں تو پھر ہاں اسے بھی عشم اللہ بنا کے چلتے ہیں ایک شیر علماء لدہ خطبہ غازی شہن شہر دے خطبہ دو خطبے دیتن تاریخی غازی شہن شہر ایک دیتن اٹھ زلحج سٹھ ہجری پہ مقام خانہ کابادی چھاتے ایک دیتن نو محرم کربلا دے میدان میں چھا میں نو محرم علماء لدہ خطبہ پڑھن لگا ہوں غازی شہن شہر خانہ میں چھو باہر آئے ہیں اس شیر دا تعلق ویکھن نالی سجاہت نواب کربلا دے پاک خیمے دے پاسے کر کے خبہ ہاتھ نو لکھ دے پاسے اشارہ کر کے غازی شہن شہر جڑا خطاب کیتا سجاہت کائنات دے کریم حسین دے پاک خیمے دے پاسے کر کے خبہ ہاتھ نو لکھ نمہاتیبو کے علی بادشاہ دے علی پتر باب علی دے لہجج گیڑا خطاب کیتا یہ آم خیمہ نہیں ہے اے شام والو سنو یہ آم خیمہ نہیں ہے اے شام والو سنو ہا تمام کام یہی سے خدا کے چلے واہو سین واہو سین